سر میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آگیا ہے ان کو مت جگاؤ یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں موجودہ دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے ناظرین کہ حکومت کی مبینہ کرپشن پر ایک دوست ملک جو ہے وہ چلا اٹھا ہے سعودی شہزادے بندر بن خالد عزیز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ کی حکومت آزمین حج کی رہائش گاہوں کے لیے حرم شریف سے پندرہ کلومیٹر دور واقع امارتوں کو سولہ سو ریال کی حاجی کے حساب سے ایک ترائے پر لے رہی ہے اور آگے حاجیوں سے چھتیس سو ریال وصول کر رہی ہے حالانکہ ہماری حکومت ہے پاکستان کی حکومت کو حرم شریف کے قریب امارتوں کی چونتیس سو ریال کی حاجی پیشتش کی ہوئی ہے ناظرین سپریم کورٹ نے اس خط کا نوٹس لیا ہے اور وزارت مذہبی امور کی جواب تلبی کی ہے بارال آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزارت مذہبی امور نے تو اس بات سے گم مکر گئے ہیں وہ تو اس خط کو ہی جالی کہہ رہے ہیں سرے سے کوئی نہیں چاہتا ناظرین کہ حکومت پر بلا جواز تنقید کر کے نومولود جمہوریت اور صدا کے جھٹلائے جانے والے سیاستردانوں کو مزید جنجلاہت کا شکار کیا جائے بی جی حاج کی مبینہ بیضابطگیوں کا نوٹس بروقت لے لیا جاتا تو ممکن ہے کہ موی کی یوں جگہ سائی آج نہ ہوتی لیکن کیا کیا جائے جب ہی پارلیمنٹ میں کسی مسئلے پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو وزیر آزم رومز پر عمل کرنے کی بات کر دیتے ہیں حیال آزیز آزیز آل سود اترین کی تقیدیت ہے کہ پکستان پر این تفاقار بارٹ میں کسی مسئلے پر عمل کرنے کی سوالے ترین؛ کسی مسئلے کی اقصر کا محرم کی ہے ص حرمز پر سوڑی ریال 3 صرف سوڑی ریانidente سوڑی ریال تورس جنگیر محرمے لیمیسی ریال ریالات رانت ہے موجود 3.5 کلومیتر من عرم ویمیز ریالات چیزموڑا سوڑی ریالات سوڑی ریالات کیونی پیش دارت البنگ سراف کی است کاملاد چیز قیار بندر بن کالید پیش بلن ایران چیز داری جوز دور عملی بید که ب کے ساتھ باریا پیش مشکی علیہ وسیم ایران چیز فائس ویڈیوی قرار تھا تیاران چیز قیار بید که خزار اقمر جوز دارتا ہے پیش سے کسی بھی شکری قیار گرم پیش دار کرتے ہیں اس بلید کے لئے چیف جسٹس پاکستان میں کچھ کاری ساتھ سوٹا ہے اس بلید کے لئے چیف جسٹس پاکستان میں باستفادت کرنے میں مجھے تو کیسار نہیں کرنے میں آپ